اوبر سیز ایگزیکٹیو کی اے اور بی بلوگ جو ہے اس کے بارے میں بیلٹنگ کی جائے گی ایگزیکٹیو کا بھی اس کے اندرہ انمون ہوگا اے اور بی وہ بھی شامد کیا جائے گا اسلامی ناظرین کامر اسلام آپ کے فیرے میں حاضر ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور اور سمانسٹی کے بارے میں اپڈیٹیڈ نیوز جو ہے آپ تب پہنچھتا رہا ہوں میں ابھی اس وقت لاہور اور سمانسٹی کے حوالے سکر ہم بات کریں تو دس تریخ دس جون جو سیچٹے بنتا ہے کمنگ سیچٹے تب جو ہے اب بیلٹنگ آگاست کے جا رہا ہے ایک گرینڈ گرینڈ فنکشن ہوا جو ہونے جا رہا ہے لاہور سمانسٹی کے سائٹ پہ یہ جو فنکشن جو ہے اس کے اندر آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کے پاس پاس کو آنا بہت ضروری ہے جو بھی آپ کے کوئیڈنیٹ کرنے والا شخص ہے جو بھی جسے بھی آپ کی سلام دعا ہے یا سوہیڈی کے آفیس میں جا کے آپ پاس لے لیجئے تاکہ ہفتے والا دن آپ اس پہ شمولیت کر سکیں اچھا اب بات یہ ہے کہ لاہور سمانسٹی کے اندر جو اب بھی تاکہ جو انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ بڑے گرینڈ فنکشن ہو رہے گا اور اس کے لئے چھے بجے صحیح شروع ہو گا فنکشن لیکن لوگ جو ہے وہ تین بجے دو بجے تین بجے پہنچ چکے ہوں گے اللہ کرے کہ موسم در اچھا ہو اگر موسم اچھا ہوا تو لوگ بہت انجوائے کریں گے ادھر وائز جو ہال ہے جو وہاں پہ جو ہے مارکی پہ رتیار کی جائے گا وہ بڑی لگجری قسم کی ہوگی اسے اندر آپ کوئی پرولم کا سامن نہیں ہوگا انشاءاللہ ناظرین بڑے نام اور شخصیات وہاں پہ آئیں گی اور وہاں پہ بے شمار انویسٹرز ڈیلرز وہاں پہ آئے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ایک ایسا آپ کو رسپونس آئے گا کہ آپ کو دھدنگ رہیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایسا سی نیوز کا بھی امکانات ہے جو بہت زیادہ خوش آئین اس سچوشن کے حالات جو پاکستان کے ہیں اس کے اندر ایسا سی باتیں ایسا سی انفرمیشن دی جائیں گی یا ایسی کوئی انویٹری بھی شیئر کی جائے سکتی ہے جس سے آپ کو خوش آئین ہو سکتے ہیں آپ کے ہمارے جو ڈیلر حضرات انویسٹرز بہت خوش ہو جانے گے ناظرین اس کے ساتھ جو انویٹری کی بارے میں ہمیں کئی در فیٹسز کر چکے ہیں کہ وہاں کے انویٹری آنے والی ہے جس کے اندر آپ کو سیڈ کریم ورلے کا پلوٹ جو ہے وہ انٹریڈیوز کروایا جانے والے ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا دو کنال بھی انٹریڈیوز کروا دے جائے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ویلاز کا بھی انٹریڈیوز کروایا جائے گا اور جو وہاں پہ سیلک اور ویلک میں جو وہاں ایٹی سے ریٹیڈ جو ایریہ ہے وہاں پہ ہر ایس بیلنگ بھی تیار کی جائے گی اس کی بھی انفرمیشن آپ کو دی جائے گی اچھا یہاں پہ جو بیلٹنگ ہونے جاری ہے یہ بیلٹنگ جو ہے آپ کو پتا ہے تین فیز کے اوپر ہے پہلا جو فیز ہے اس کے بیلٹنگ ہے جس کے اندر اوبرسیز اور اگزیٹیوز کی اے اور بی بلوگ جو ہے اس کے بارے میں بیلٹنگ کی جائے گی اگزیٹیوز کا بھی اس کے اندر اوپر ہے اور وہ بھی شامد کیا جائے گا اگزیٹیوز اور اوبرسیز کی جو فرس بیلٹنگ جو لوگوں میں کی رہ گئی تھی جو لوگوں نے خود سیلکشن کر لی تھی پلوٹ بھی وہ تو خیر ان کے بیلٹنگ میں نہیں آئے گے پلوٹ جو وہ پلوٹ جو رہ گئے ہیں جو انہوں نے اب بھی صرف 40% کیا ہوا تھا اور ان کو وہ بیلٹنگ بھی لے کے آئے گے انشاءالہ سب کو پلوٹ جو ہے وہ مل جائیں گے اس کے بعد پھر پلان کیا جائے گا سیکنڈ بیلٹنگ کے حوالے سے اور سیکنڈ بیلٹنگ جو ہے وہ بھی صحیح دھوم درکے کے ساتھ منائے جائے گی وہ بھی اس کو بھی اچھے درکے سے پریزنٹ کیا جائے گا سیکنڈ بیلٹنگ کے بعد پھر تھرڈ بیلٹنگ آئے گی تو انشاءالہ ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کی ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے بھی اور جو پروگرس ہو رہی ہے لہور ساتھ ساتھ کے بارے میں آپ کو گھائے اپ گھائے آپ کو انفرمشن ملتی رہے گی ناظر میں خود جو ہے وہ جو ہے وہ پلان کہہ رہا ہوں بلکہ میرے بھی جانے کا ہے ٹائم لہور کا اور آپ کو بتا دوں کہ اس وقت لہور میں گھہما گھہمی بہت تیز سے شروع ہو چکی ہے آپ اگر وہاں پہ انیویسمنٹ کرنے کے سوال آتا ہے جی انیویسمنٹ کرنی چاہے کی نہیں ضرور کرنی چاہیے آپ کو بتا دوں ابھی سے لوگ جو ہے اس میں پرافٹ دینے کے لیے رضا مند ہے کہ ہم پرافٹ دیں گے کیونکہ انیویسمنٹری جتنی ہے ڈیمانڈ سے کئی گنا زیادہ ہے تو ایک اچھی چیزہ آ رہی ہے سارے تین ملے کا پلوٹ ہے جو اس کی جو اپروکسیمیٹ اپروکسیمیٹ جو اس کے ریٹ آئے گا وہ آئے گا تکریبا تھارا لاکھ روپیہ تھارا لاکھ روپیہ جو ریٹ ہے یہ ٹوٹل کاؤسٹ آف لینڈ ہے آپ بھی اس کے ٹین پرسنٹ کیتا بانتا ہے تقریبا اگر اٹھارا لاکھ ہوا تو یہ بنے گا ایک لاکھ اسی ہزار پہ ٹین پرسنٹ پہ آپ کی بوکنگ ہو جائے گی تو یہ بہت منیمم اماؤنٹ کے اندر آپ کی بوکنگ ہو سکتی ہے آپ بلکو ریڈی ہو جائے جیسے ہی وہاں پہ نوز کیا جائے یا جیسے ہی ان کا پلان ہو مینجمنٹ کا ایک دن کے بعد کرتے ہیں تو آپ بلکو ریڈی ہو اور فٹا فٹ جو ہے اس کو پائے کریں تاکہ آپ کو فیچر میں اچھا رسپانس میں سکے کیونکہ اس کی demand زیادہ ہے ابھی بہت زیادہ اچھی رسپانس آ رہا ہے وہ جمید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی لہوٹس مہنسٹی کے حوالے سے انشاءاللہ نئی انفرمیشن کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ آپ کے فیضوں میں پھر حاضر ہوں گے کمارس نام کو دیجئے اجازت اللہ حافظ